اسلام علیکم فرنس کلوپل کورنر میں خوش آمدید آج ہم ایک اور ڈرامے کی مکمل کہانی کے ساتھ حاضر ہیں چیک ڈرامے نے پہلے دو قسطوں میں ہی بہت سے ڈراموں کے ریکارڈ چور جوئے ہیں لوگوں کی فرمائش تھی کہ ہم نے اس ڈرامے کی مکمل کہانی بتائی جائے پہلے بھی ایک ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اصل مجرم وجی ہے بہت سے لوگوں کو بڑے بھائیہ پر شک تھا اور کچھ کو شرابی دوست پر اور کچھ لوگوں نے تو ڈرائیور کا نام لیا جیسا کہ آپ نے اس تصویر میں دیکھ لیا ہے کہ نایاب کے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ وجی ہے اور اس کی اس غلط حرکت پر نایاب نے اس کے مو پر تھوکا بھی ہے تو آپ کو بتانے چلیں کہ اصل کہانی آخر ہے کیا لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ کلیر کرتے چلیں کہ یہ مکمل کہانی صرف ہماری ایک پریڈکشن ہے واقعات آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں تو اب تک آپ نے دیکھا کہ کس طرح منگنی کا فنکشن چل رہا ہے اور اس میں وجی کا میسیج آئے گا کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے ذرا چھت پڑھاؤ اور اب دکھایا گیا ہے کہ کس طرح نایاب اس سارے فنکشن کو چھوڑ کر گھر کے اندر چلی جاتی ہے اور وہ اوپر سڑھیوں کی طرف دیکھتی ہے جیسے کوئی اوپر ہو اور ایسے میں وجی کو فنکشن میں نہ دیکھ کر کہ کیسے بھائی اندر گئے تھے نایاب چھت کی طرف جاتی ہے تو دکھایا جاتا ہے کہ وجی کا شرابی دوست اس کو عجیب گندی نظر سے اسے دیکھتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہی شرابی دوست نایاب کے پیچھے جائے کیونکہ جس شکس کے پہنچ ہرسنیاں چڑھتے ہوئے دکھائے گئے تھے وہ بھی یہی چھا تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ بڑے بھائیہ کو آتا دے کر چھپ جاتا ہے آگے آپ دیکھیں گے کہ نایاب وہ جس سے کہے گی کہ مجھے یہاں پر کیوں بلایا جس پر وجی کہائے گا کہ مجھے تم پریشان لگ رہی تھی میں کافی دیر سے تمہیں نوٹ کر رہا تھا کیا بات ہے تب نایاب اسے آنے والے رشتے کے بارے میں بتائے گی اور یہ بھی کہ بابا کے جوپ ختم ہو گئی ہے بجی نایاب سے پوچھے گا کہ تمہیں اس رشتے سے خوشی نہیں ہے یا کسی اور کو پسند کرتی ہو تو نایاب سر جکا لیتی ہے اور بجی کہتا ہے نایاب تم اچھی لگتی ہو لیکن بات یہ ہے کہ مجھے تمہارے ٹائپ کی لڑکیاں پسند نہیں ہیں تم میں کونفیڈنس نہیں ہیں اگر تم ابھی سر جکانے کی بجائے بتا دیتیم کہ مجھے پسند کرتی ہو تو اور بہت تھی کچھ اپنی دوست ہی سیکھ لیتی کہ کیسی بولڈ اور کونفیڈنس ہے جس پر نایاب شرمندہ ہو کر کہے گی کہ مجھے نیچے جانا چاہیے تو بجی کہتا ہے کہ لائف پارٹنر تو نہیں لیکن اگر ہم دوست بن سکتے ہیں تمہیں شادی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اور بدلے میں جتنے چاہے پیسے بھی لے لینا نایاب یہ سن کر حیرت سے کہتی ہے مطلب کیا ہے اس بات کا بجی کی گھٹیاں مسکراہت اور نایاب کی طرف اُبرتے ہوئے ہاتھ نایاب کو سب سمجھا دیتے ہیں اور وہ بجی کو تھوک پر تھوک دیتی ہے اس حرکت پر بجی کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ نایاب سے زبردستی بتتمیزی کرنے لگتا ہے اور بڑے بھئیہ نایاب کی آوازیں سن کر اوپر آئیں گے اتنے میں بجی اسے چھت سے گرا دے گا اور یہاں پر لوگوں کا خیال ہے کہ بڑے بھئیہ نے اس کو چھت سے دھکا دیا لیکن اے مجھے ایسا ہرگز نہیں لگتا بجی کے ہاتھوں سے کس طرح نایاب نیچے گر جائے گی تو وہ ڈر کر بھاگے گا بڑے بھئیہ بجی کو آتا دیکھ کر چھپ جائیں گے اور یوں بجی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ اس کو کسی نے دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا نایاب جب اوپر سے گری تھی تو منت اور ہیا بھاگ کرائیں کہ نایاب ہے تو چیک پڑیں اور ان کی چیکیں سن کر باقی مہمان بھی آ گئے لیکن وجی اور بڑے بھئیہ آخر میں آئے نایاب بھے اوش ہونے سے پہلے وجی کی طرف دیکھتی ہے اور یاور بھائی ایمبولنس کو بلواتے ہیں اور نایاب پولیس کو یہ بتا کر کہ منت سے کہنا راجہ بھیڑیا نکلا منت مر جاتی ہے آگے آپ دیکھیں گے کہ نایاب کو دفنانے کے بعد پولیس آفیسر منت کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ فنکشن میں آئے لوگوں میں سے راجہ کس کا نام ہے منت کہے گی کیا مطلب اس پر پولیس کہے گا کہ نایاب نے مرتے وقت کہا تھا کہ منت سے کہنے منت کو پہلے تو سمجھ نہیں آتی لیکن آخر راجہ کون ہے نایاب کس راجہ کی بات کر رہی تھی لیکن وہ منت کو جل سمجھ آ جاتی ہے کہ نایاب وجی کی رانی بننا چاہتی تھی اور راجہ تو وہی ہے اور منت یہ وجی سے پوچھے گی وجی تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ منت اتنی آسانی سے اس تک پہن جائے گی لیکن آخر وجی منت کے سامنے اطرافیں جنگ کر لیتا ہے اور دھمکی دیتا ہے کہ آپ ثابت کیسے کریں گی کہ میں راجہ ہوں دوسری طرف یارب بھائی ہر اس ثبوت کو ختم کروا دیتے ہیں جو اس کے لادلے بھائی کے خلاف ہو منت حیاء کو بتاتی ہے کہ اس راجہ نے میرے سامنے اقرار کیا ہے لیکن حیاء کو یقین نہیں آتا منت کا شوہر بھی واپس آ جاتا ہے منت اسے بھی سب بتاتی ہے اور وہ یہ سب سن کر اپنی بیوی کا ساتھ دیتا ہے اور وجی کے خلاف خڑا ہو جاتا ہے وجی یاور بھائی سے کہتا ہے کہ اس عورت نے ہم بھائیوں کے درمیان درار ڈال دی ہے منت کے شوہر کے آنے سے پہلے وجی منت کو ہر طرح سے دھراتا اور دھمکاتا ہے اسے ہر وقت ذہنی طور پر ٹورچر کرتا ہے منت اسے مارتی ہے گالیاں دیتی ہے اور کہتی ہے میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں اس پر وجی کہتا ہے اگر آپ نے مو کھول تو میں آپ کو برنام کر دوں گا اور یوں ہر وقت وجی کی انتیوں سے تنگ آ کر منت بیمار ہو جاتی ہے ویڈیو میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ نایاب کی ماں بہت زیادہ بسے میں ہوتی ہے کیونکہ اس کو اپنے بیس لاکھڑ پیر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں جو کہ اس نے نایاب کی طرف سے وصول کرنے تھے لیکن اب نایاب تو رہی نہیں جس کی وجہ سے نایاب کی سوتیلی ماں منت پر الزام لگاتی ہے کہ تمہارے شہر اور نایاب کے تعلقات تھے جس کی وجہ سے تم نے نایاب کو مار دیا منت کو اس بات کا بہت غصہ ہوتا ہے کہ کون ایسا شکت ہے جس نے میری اتنی اچھی دوست کو مار دیا منت کو یہ تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ وہ راجہ کوئی اور نہیں اس کا اپنا دیور بجی ہے منت کو خواب میں ہر وقت نایاب کے خیال آتے ہیں اور وہ ڈر کر اٹھ جاتی ہے کہ کاش میں بھی اس کے ساتھ ہی مر جاتی میں کیوں زندہ ہوں منت کا شہر اپنے گھر والوں کی خلاف ہوگا اور اپنے بیوی کا پورا پورا ساتھ دے گا لیکن بجی کی دھمکیوں کی وجہ سے اور اس کے ڈرانے دھمکانے کی وجہ سے منت اپنے آپ کو سیکیور فیل نہیں کرے گی اور وہ پاگل ہونے کی حد تک آ جائے گی یاور جو کہ ایک اچھا انسان ہے لیکن وہ اپنے بھائی بجی سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور اپنے بھائی کی حرکتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ ایک جھوٹ چھپانے کو اور بہت زیادہ جھوٹ بولے گا اور سچ کو غلط ثابت کرے گا لیکن وہ ایسا انسان تھا نہیں وہ صرف اپنے بھائی کی محبت میں یہ سب کچھ کرے گا ہیا بھی سب جانتی ہوگی کیونکہ اس کو اپنی دوست منت پر پورا بھروسہ ہے لیکن وہ اس بات کا یقین کیسے کرے کہ جو سب کچھ اس کی دوست نایاب کے ساتھ ہوا وہ اس کے اپنے سگے بھائی بجی نے کیا اس کو اس بات کا یقین آنا بہت زیادہ مشکل ہوگا چیک فرامے کی فرس ٹو اپسوڈ نے سارے ڈراماز کے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں اتنا تو ہم سب جانتے ہیں کہ آخر میں بجی پکڑا جائے گا اور اس کو اپنا اعترافے جنب کرنا پڑے گا کیونکہ جھوٹ زیادہ تیر تک چھپ نہیں سکتا آخر بکرے کی ماں کب تک چھہر منائے گی بجی اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر اس نے اپنا مو کھولا تو وہ اسے بدنام کر کے رکھ دے گا کہ تمہارا میرا دوست کے ساتھ چکر چل رہا ہے اور منگنی والے دن تم دونوں گھر کے اندر تھے نایاب نے تم لوگوں کو دیکھا اور جس کی وجہ سے تم نے نایاب کو مارا مطلب نایاب کے مدے کا سارا الزام منت پر لگایا جا رہا ہے حیاء کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنے بھائی پر کیسے شک کرے اس لیے وہ تھالی کا بینگن مری ہوئی ہے کبھی منت کی طرف اور کبھی وجی کی طرف اور آخر وجی اتنے ٹارچر سے سنگ آکھر منت خرچ پڑتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے جتنا میرے حواسوں پر سوار ہونا تھا ہو لیا اب میری باری ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ منت کا شوہر اپنی بیوی پر یقین کر کے اپنے بھائیوں کے خلاف ہوتا جا رہا ہے وہ وجی پر پسٹول تان لیتا ہے کیونکہ وجی نے اس کے سامنے ہی اس کی بیوی کو بدکار اور اپنے دوست کے ساتھ چکر چلانے کا الزام لگایا تھا جاور بھائی ان دونوں کے درمیان آ کر اس بحث کو ختم کرتے ہیں اور پسٹول چھین لیتے ہیں وجی ان سے کہتا ہے کہ وہ عورت ہم بھائیوں کے درمیان درار ڈال رہی ہے منت اب اپنی دوست کو انصاف دلانے کے لیے اپنوں سے جنگ لڑتی ہے اور خدا سے دعا مانگتی ہے کہ وہ اسے ہمت دے سب سے پہلے تو پولیس ٹیشن جا کر بیان نکھواتی ہے کہ اس کا دیور قاتل ہے اور یہ اصراف اس نے اپنے مو سے کیا ہے اس حرکت پر بجی اور یاور بھائی اس کا جو حشر کرنے والے ہیں وہ ہم آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے تب تک آپ ہماری اس ویڈیو کا لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکسٹ پارٹ ملنے تک جب ایک لڑکی اپنے آپ کو مضبوط بنا لیتی ہے تو اسے دکھ ملے یا سکھ ملے اس بات سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات کے ساتھ ہمارے چینل کو اجازت دیجئے ہماری ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کریں اور ہماری ویڈیو پر اچھے سے کومنٹ کریں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینک یو ماری کریں تو اسے دکھ چینل کو ملے تھے صدای جنب